پیاری دوستو آپ کا کار ڈرائنگ کورس میں سواگت ہے آج اس دیمو ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیوں سیٹ بیلٹ کار میں جو لگی ہوتی ہے وہ عوشق ہے امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے ہم سب بھی لوگوں کو ہیپی ہولی کہتے ہیں دیکھو ہولی میں ہم اپنے جو بھید بھاو ہیں نفرت ہے اس کو مٹا کر اس کو کھیلتی ہیں اس میں رنگ گھایا جاتا ہے ہم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں ہاتھ ملائیے تو ایسے ہی نولج میں ہی ایسا ہے کہ ہم جیسے جیسے اگیانتہ کے اندھیرے کو تیاکتے جاتے ہیں تو ہمیں جو نفرت کے بھاونا ہوتے وہ بھی ختم ہوتی جاتی ہے نفرت گھانتہ کی نشانی ہے لب گھانت کی نشانی ہے آج ہم کچھ گھانت کی باتیں کہنے ہو والے ہیں کیو وہ عوشق ہے آپ دیکھتے ہوئے ایک سیٹ بیلٹ ہوتی ہے یہاں سے اٹھاتے ہیں اس کو یہاں لگا دیتے ہیں جب بھی کوئی دریوے چلاتا ہے یا اس کا ساتھ ہونا چلاتا ہے بہت بڑے گاڑھیوں میں پیچھے بھی ہے سیٹ بیلٹ ہوتی ہے وہ کیوں افشک ہے کبھی دیکھا ہے اور میں نے بہت ساری لوگوں دیکھا ہے کہ وہ کارچ لاتے ہیں چاہے ہائیوے میں یا چاہے کہیں ہیں اس کے دیکھتے ہی نہیں ہے وہ سیڈ ویلٹ وہ وہیں کے وہیں اکھی آتی ہے جو کہ بہت ہی غلط ہے میں جب بھی ہائیوے پر یا کہیں بھی کارچ لاتا ہوں تو کوشش یہی کہتا ہوں کہ سیڈ ویلٹ باندھ لوں تو یہ کیوں افشک ہے دیکھو جب بھی کہیں کوئی کریش ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم ایک سپیڈ میں جا رہی ہوتی ہیں اس کا جو جھتکا لگتا ہے ایک دم ہم شیشے میں لگے گے اور یہاں ہمارے جو فارڈ ہیڈا جو ہمارا مطح ہے اس میں سب سے جیدہ چوٹ لگنے کی چانسز ہوتی ہیں تو سیڈ ویلٹ ڈالو گے تو جیسے ہی کارچ سپیڈ میں سلا رہے ہو تو آپ کے جو یہ باڈی ہے وہ شیشے میں نہ لگے اس سے جو ایکسیڈنٹ ہونا تھا وہ بچ جاتا ہے ماندو کہ آپ کی سپیڈ سو میں ہے اور آگے کوئی چیز آگئی ایک جانور آگیا آپ نے بریک لگائی اس سے جھتکا لگا تو جو آپ کو تکلیف ہونی تھی انجری سے وہ بچ جائے گی اس لیے چھوٹ کسی ایک آپ نے زندگی میں اصول بنانا ہے کہ یہاں سے بیٹ روٹھانی ہے یہاں سے ڈال دینی ہے اور گاڑی چلا ہے یہ اس لیے آپ شک ہے سٹوف فرم فلائنگ فورورڈ دیکھو یہ گفتیاں کار چلا رہی ہیں دیکھو چلا یہ کار کیسے چلاتے ہو یہ ایسے کار چلا رہی ہیں تو جیسے ہی یہ کار سپیڈ پر چلا رہی ہیں ایک سو بیس کی اسی کی ایک تو آگے دوسرے کار نے ان میں ٹھوکنے کی کوشی کی یہ بچا رہی تھے تو انہوں نے ایک ڈال بریک کو لگایا تو اس ریزن سے یہ ہے اڑیں گے اور باہر چلے جائیں گی سیدھا ہی کار کے باہر شیشے کو جو اس کے فریم سے اس کو بریک کریں گے اور آگے باہر نکل جائیں گے اور آگے نیچے گل جائیں گے کیوں کیوں کی جیسے ہی ہم نے بیٹ نہیں ڈالی تو آگے کوئی شوک کرنے والا نہیں ہے مالکہ اب یہ کار چلانے ہیں بہت سویٹ سے چلائیے کار کیسے چلاؤ گے جھون 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 اور یہ ایک دم سپیگ لگا ہو یہ دیکھو ٹھیک تو اس کو جھٹکا لگا ہاں لگا جھٹکا ٹھیک تو یہ جو بیٹ آئی تو میں نے لگایا پر بیٹ کا ہوگی یہاں اس کو اگ دم آگے جاؤ آگے جانے ہی کوشی کرو اگ دم نہیں جا سکتے ٹھیک اگ دم سپیڈ سے آئیے اور اگ دم بریک لگا ہو یہ کام کرتی ہے جو ہماری بیٹ ہے آگے جانے ہی نہیں دیتی ہے ٹوٹلی کور ہوتی ہے اور تیسر ہے نیوٹنز لاف اینیشیا اپلائز دیکھو وہ بہت بڑے ویڈیانک فیزکس کے ہوئے ہیں نیوٹن جی انہوں نے بہت سارے صدحان بنایا ان میں سے ایک اینیشیا کا صدحان بنایا ہے اس میں کیا ہے اگر کسی سسٹم میں کسی موشن میں کوئی اوبجیکٹ ہے اگر وہ کسی سپیڈ سے جا رہا ہے وہ کسی دشا میں جا رہا ہے اگر اسے رکھا نہ جائے اگر اسے نہ رکھا جائے تو اسی سپیڈ سے اسی دشا میں جاتا رہے گا ایون موشنز اگر رک جاتے ہیں تو ابھی وہ جاتا رہے گا بہت سمپل سی یہ بات ہے کہ یہ نیچے ایک روکنے والے پلیس ہے اس کو کھیچ رہی ہے یہ گیا جب تک اسے اوکن آ جائے اس کے اندر جو انک ہے وہ شہی وہ بھی اسی سپیڈ سے جا رہی ہے تو ہماری جو بوڈی ہے جو فیزکس کا ایک حصہ ہے جب ہم کار چلا رہی ہیں ایک سو بیس ایک سو تیس سو اسی ستر سپیڈ میں چلا رہی ہیں ہماری ہول بوڈی اس سے موشن کے ساتھ جا رہی ہے اگر وہ موشن رک جاتا ہے تو اب بھی ہم نہیں اکیں گے اسی سپیڈ سے جا رہی ہیں اسی ڈریکشن سے جا رہی ہیں مینز کار رک گئی اور ہم نے اسی سپیڈ سے گھرے تو کیا ہے اسے روکنے والا اپوزیٹ سائیڈ میں ہونا چاہیے اس سے اپوزیٹ سائیڈ میں روکنے والا ہونا چاہیے مینز یہ کار رکی ہے تو یہ جو یہ اوبجیکٹ تھا یہ اوبجیکٹ تھا یہ تو یہ اسی سپیڈ سے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ایک اپوزیٹ موشن بننا چاہیے جو اس موشن سے بلکل الگ ہو یہ موشن رکھا یہ کاروکی وہ بیلٹ اس کی الٹ دشاں میں بنی ہوئی ہے ایسے یہ رکھے تو یہ تو جائے گا یہ تو بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب ویلٹ ڈال دیتے ہو تو یہ ہے آگے نہیں جائے گا اس کو اقتم جھٹکا لگے گا یعنی وہی جو موشن سے رکھا تھا یعنی کاروکی تھی اس کی اگر بیلٹ آپ کو لگے ہوئی ہے آپ جا رہے ہو آپ ایک سو بیس کی سپیڈ سے جا رہے ہو اس بیلٹ نے آپ کو روک لیا اس لئے بیلٹ لگانا اوشک ہے اب اٹیسٹ گوٹ ہے بیٹا دیکھو کتنی سا اچھی بات ہے ہولی آئی ہم نے بہت اچھا ارگینک رنگ لیا میں نے اس کو لگایا اور میں یہ فیل کیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو نفرت تیار دنی چاہیے کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے سبی سے لفت کرنا چاہیے تو اس کو ایکسپریس کرنے کی جو ہماری عادت ہے وہ ہولی ہے اس کو منانا اس کو پلے کرنا ہے ایسے ہی کار ڈریننگ میں ایک اچھی عادت ہے اس تو کیا کہتے ہیں سیٹ بیلٹ کو لگانا مینس سیٹ بیلٹ کو لگانا ویرنگ جو ایک عادت ہے انسان کی عادتیں ہیں اگر آج آپ نے عادت نہیں بنائی سیٹ بیلٹ لگانے کی تو کل بھی نہیں لگاؤ گے وہ اس دن جس دن ایکسیڈنٹ ہوگا لاتیں ٹوٹیں گے ہارٹ ٹوٹے گا سر کا مطح ٹوٹے گا آپ کے استطاع آپ کے فیملی دکھی ہوں گی ہے بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوگا کیونکہ آپ کے عادت نہیں تھی اس دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا وہ ایکسیڈنٹ بچ سکتا ہے ایک ہیبٹ بنانے سے جب میں نے سوچا کہ میں آج بیٹ ڈال کے جاؤں گا میں بیٹ ڈال کے جانے کے عادت بنائی ایسے ہی ڈیلی آپ نے بیٹ لگا کے جانا ہے کیونکہ ایک ایک دن آپ کا ہیبٹ کیا ہے یہ ہیبٹ کیا ہے ہیبٹ از نا ایک کیمیکل ہے کیمیکل کیمیکل ان برین ہیبٹ کیا ہے کیمیکل ان برین یہ کام آٹومیٹکل کرتا ہے آٹومیٹک آٹومیٹک اس کا مطلب ہے اگر میں سوات تین مجھے اٹھتا ہوں تین مجھے اے ایم اور لباتار میں تھٹی ڈیس اٹھتا ہوں تھٹی ڈیس تو تھٹی فرسٹ ڈیس میں کیا ہوگا کیا ہوگا ہاں ہاں ثٹی فرسٹ ڈی میں آٹومیٹکلی میں تین بجے اٹھ جاؤں گا تین بجے میں اٹھ جاؤں گا آٹومیٹکلی کیونکہ برین نے وہی کیمیکل نکال دینا ہے یہ ہے برین نے سگنل دینا ہے تین بج گئے ایسے ہی اگر 30 days آپ نے یہ قسم کھال لی کہ بیٹ ڈال کے جانا ہے آپ نے بیٹ اٹھائی یہاں لگا دی آپ نے بیٹ اٹھائی یہاں لگا دی آپ نے بیٹ اٹھائی یہاں لگا دی ایک دو تین اور یہ ہو گئے 30 days عادتیں آپ بناوگے مشکل ہوتی ہے عادت میں نہیں کیا عوشق ہے مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا لگے یا نہ لگے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے یہ اس قانون سے آپ کو بچائے گا جو نیوٹن نے بنایا ہے یہ آپ کو وار گینے سے بچائے گا یہ آپ کو انجری سے بچائے گا آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو آپ اپنی فیملی کو پیار کرتے ہو تو اس لیے اسے عادت بنایے کیونکہ آپ کا جو برین ہے وہ کیمیکل بناتا ہے کیا بناتا ہے کیمیکل آٹومیٹیکلی جو 31 day ہوگا اس دن آپ اپنے آپ ایبیٹ لگا لگے آپ کو مشکل نہیں آئے گی تو 31 day میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا کریش ہوگا تطھا آپ بچ جاؤگے کیونکہ یہ آپ کی اچھی عادت ہے تو اس چیم تھینکس گوڑ کرنا جس نے یہ کیمیکل برین میں بنایا ہمیں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تطھا آگے تین میں نے جب اس کو بنا لوگے تو آپ کی گوڈ اڈکشن ہو جائے گی تو ٹینشن ہے نہیں تو اس لیے سیٹ بیٹ لگانا آوشک ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کو سمجھئے اوکے تھینکیو تھینکیو ٹینشن ہے